دربار سے قیدت منتشب رائے اسی طرح جورپ سے محلولی و مالک سے عرب امارات سے اور بالخصوص خلفاء ازرام اپنے لئے اپنے امائیدین کے لئے دعا کے لئے عرض کرنے حضور اسی طرح بہت سارے حقیقت اطمال جو دربارشید کے ساتھ تعلق رکھتے تھے مارک اور خواتین جو دنیا سے پردہ فرما گئے حضور صاحب کے معاملے لینا مشکل ہے جن میں بالخصوص دربارشید کے خالق تھے ملک نور محمد صاحب امریکہ میں تو اسی طرح یہ ملک نور محمد صاحب تشریف آئے دعا کے لئے مکون کے لئے اور اسی طرح جو باقی اضرات کے لئے جو ان کے بھی آئے دین بہت لوگے سب بھی یہ دعا کریں حضور خاتنی میں لندہ جن میں نے حضور دن راج اس سبی کی راج میں حضور اپنی جانی اور بالی اپنی احسیت سے پڑھ کر کھپت کی حضور ان کے بھی اتخاذ پیش کرتا ہوں حضور ان کے بھی اتخاذ پیش کرتا ہوں حضور ان کے بھی اتخاذ پیش کرتا ہوں حضور ان کے بھی اتخاذ حضور ان کے بھی اتخاذ پیش کرتا ہوں اما بعد باؤز باللہ من الشیطان اللہیل الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم بعد حمد صلی اللہ رب جلیل و حدیث صلی اللہ وسلم و سید آدم و آقائد و جہاں رہبرِ ان سجان شہنشاہِ قوم و مقام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کا بقناہ احسان ہے کہ مالک الملک نے آج پہ ہمیں اپنی یاد کی بوسیق اور موقع تھا الحمدللہ سمہ الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنا شکر گزار اللہ تعالیٰ اور ہر چیز کو ہر مصروفیت کو ہر بات کو پسے پشت ڈال کے اس محفرِ ذکر کو محفرِ شکر میں حاضر ہونے کی کوئی پاکتا ہے حاضرین کے نیچے آپ کو معلوم ہے کہ مقتصر سردیوں کا گوسم ہے زہر پر وقت تنگ تھوڑا بکرہ جائے مقتصر بات کو پسے پاکتا ہے آج یہ عظیم شان اور بابر تک سیدہ حاجرہ سے لے کر سیدہ کائنات کی نقاط الظہرہ صلی اللہ علیہ وآلہ اور سیدہ کائنات سے لے کر رجب اور سیدہ کائنات اور سیدہ کائنات سے لے کر تمام بوڑش کی امائی صحبان اور امائی صحبان سے لے کر سرسلائے جس پسے رسولی سے تعلق رکھنے والی ایک ایک خاتوم کی احسانی صواب کی سنکر جاتا ہے یہ آپ کی ماؤں بہنوں بیٹیوں اور گھر کی ان خواتین کے لئے جن کا صالح سرسلائے جس پسے رسولی کے ساتھ کیونکہ یاد رکھیں جس پسے رسولی کے لئے ان خواتین ایک خواتین اور ہمیں اس شکر جانے کا بہترین سلیتہ و تریتہ ہمارے موشب سے سکھائے اور یہ جن مقدر کیا ہے ہمارے موشب سے سکھائے اپنی ہمشیرہ سہبہ کی مفاق کے بعد اس دن تمام مائیسہ احبان اور سرسلائے نصفتِ رسولی سے تعلق رکھنے والی ایک ایک خاتوم جو اس جہانے خانی سے اقصد ہو گئے انہوں کی یاد کے لئے جمع ہو جائے قرآن کریم میں ہمیں گیا اور اظہار تشکر کا اس سے بہترین اور کیا طریقہ ہو رہا کہ سالے بیٹھ پردہ قادر کا ذکر کرتے قرآن کریم پڑھتے ہیں پوری دنیا میں قرآن پاک پڑھے جاتے ہیں انہیں جمع کیا جاتا ہے کہ یہاں جمع کر گئے تو پھر میں اس ایمان کی سالے سواب کی اقصد الحمدللہ سلم الحمدللہ اس مرتبہ چھے کروڑ تیس لاکھ نبتے ہزار سات سو چور قرآن پاک سال الحمدللہ اور بے شمار تعلان میں متفرق صورتیں درود پاک اور کرنے پڑے گئے ہیں حسمہ حسنہ پڑے گئے ہیں جن کا شمار ہی اللہ تعالیٰ پہ بنا احسان ہمارے مرشد دعا کے موقع ہمیں یہ بتایا کرتے ہیں کہ ہمارے آقا کی حمدیس اور حکم کی مطابق ہم یہ مہتنے کرتے ہیں ملن یشکران لازم یشکران یعنی جس نے انسان کا شکردانی کیا گویا اس نے اللہ کا شکردانی کیا اس لیے اس لیے جس نے اللہ نے سبب بنایا ہم تک اپنی رحمتوں اور برکتوں کے پہنچائے جن لوگوں نے جن مائی ساہبار نے اپنی زندگیاں ہماری ہدایت کے نور کے لیے ہمارے سینوں کو ملطور کر دے گئی تھی وقت کی اگر ان کی شکردانی نہیں کی جائے گی تو ہمارا شکر اللہ کی ذات بھی قبول نہیں اسی جئے کے لیے مقرب کیا گیا اور قرآن کریم نے آزرین محترم یہ اصول وضا کر دیا لَهِن شَكَرْتُمْ لَعْزِينَا اگر آپ کو رب کے خزانوں میں غصتیں چاہیے رب کی عطا کرتا نعمتوں میں غصت چاہیے اضافہ چاہیے تو اس کا ایک طریقہ ہے کہ رب کی بارگاہ میں اس کے شکرداد ہو دے اور اس کا شکر ادا کرو کیونکہ جتنا اللہ کا شکر ادا کرو گے جتنا اللہ کا شکر ادا کرو گے اتنا انجام آرامی آؤں میں اضافہ فرمائے واقعی کچھ صحت کے بارے میں تو نہ کچھ نہیں کہہ سکتا نہ اس پر بحث سکتا لیکن بات سمجھ دے گی ایک چھوٹا سا واقعہ بنی اسرائی کے دو آدمی تھے ایک انتہائی عمید اے اللہ کے تیارے رسول آپ تو اپنے رب سے ہم کلام ہوتے ہیں آپ اس مرتبہ جب رب سے ہم کلام ہوں تو کو ارس کریں کہ اس نے مجھے بہت دے دیا بے شمار اور بے حساب دیا ہے اتنا دیا ہے کہ آپ میرے اپاس رگلے کی جگہ نہیں ہے سمیتہ نہیں جاتا خرچ کیا نہیں جاتا بے شمار اور بے حساب ہے اب وہ میں مجھے انشاء کی دنیا بھی دیمتیں نہ ہوں دوسرا شخص دریا کے کنالے بیٹھا تھا انتہائی غریب اور اپنی شرک کانک ریج سے چھپائی ہوئی تھی اس نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا اے اللہ کے پیانے رسول اس بار جب آپ اللہ سے ہم کلام ہوں تو یہی طرف سے حرص کیجئے گا کہ میں تو غرمت کا بہت مارا ہوں دانے دانے کو ترستا ہوں جسم پر لباس تک نہیں ہے تو میری طرف کی نظر اعنائی کی جائے تاکہ میرے دن بھی بدلیں مجھے بھی کچھ عطا ہو کیونکہ میں تو کتنا غریب ہوں کہ میرے پاس لباس تک نہیں ہے کہ اپنی شرک کا چھپا سکتا موسیٰ علیہ السلام جب بارکہ اے رب و حصد پہ گے موسیٰ علیہ السلام اور پھر واپس آگے اپنی امتیوں کو کہا اس امیر آدمی کہا کہ رب کہتا ہے کہ تم شکر کرنا بند کرتا موسیٰ علیہ السلام امیر آدمی جس نے کہا تھا کہ اللہ کو عبادہ میں حسنوں کہ مجھے اور نہ دیں کہ میرے پاس بہت ہو گیا ہے تو حضر موسیٰ علیہ السلام اس بندے کو کہا کہ رب کہتا ہے اپنی میرا شکر ادا کرنا بند کر دو میں تمہیں دینا بند کر ہوں اس شخص نے کہا کہ اے موسیٰ اے اللہ کے محبوب و رسول میں پتا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے سے کیسے رکھ سکتا ہوں میری تو ایک ایک سامس اس کی عطا ہے میرا تو رب و رشاں اس کی عطا ہے میں کسی صورت اللہ کا شکر ادا کرنے سے باز دینا ہوں تو پتا چلا اس کی عطاوں میں کس چیز کا باز تھا اب موسیٰ علیہ السلام اس دوسرے بندے کو ملے اس ولی کو اور اسے کہا کہ تمہیں رب کا محنام ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم شکر کیا کر وہ بندہ آگے سے ہس پڑا ہو اسے کہا یہ عطا کے رسول کمال کرتے ہو میرے پاس پہنے کے لئے کپڑا نہیں ہے کھانے کے لئے دانا نہیں ہے سر کے چھت نہیں ہے نگا پڑا ہو دوں اور کہتے ہو کہ میں شکر ادا کروں میں بلک اس چیز کا شکر ادا کروں مجھے کیا بتا ہے کہ میں شکر ادا کروں اتنی بات کرتی تھی کہ تیز ہوا چلی اور وہ رین کے ذرے جس کے ساتھ اس نے اپنا جسم چھپایا ہوا تھا دوڑ بھی کو بھرانا ہو گیا آزرین کو یاد رکھیں ایک ایک چیز ہماری پیدائے سے لے کر موت تک اور اس سے بھی رہت ہے اور اس کے دیوان اللہ کی عطا اور اس کی عطا جتنا شکر ادا کریں یہ کم ہے اور جب جی شکر ادا کریں تو لوگوں کی طرف دے کر شکر ادا کیا کریں کہ جن کے پاس آپ سے کم اور شکر بزاری کا بہترین طریقہ کیا ہے حضرت آئے جو طرم شکر بزاری کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مارگاہ میں ذکر کیا جائے اس کی احسانوں کو مانا جائے ذکر کیا جائے اور شکر کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ تُو نے ہمیں یہ سب کچھ ادا کیا یہ بہترین طریقہ ہے یہاں سے شکر بزاری اب ہم سب بیٹھے ہیں سب اللہ تعالیٰ میں شکر با کرنے پر یہ آئے ہیں شکر بزار ہم لوگ کی مہدل ہے بہت سے ہوتے ہیں یہ شکر با کرنے پر آگر ان میں بھی تو درجہ بلکی ہوتی ہے ان میں بھی تو کچھ لوگ ہوتے ہیں تو دس قدم آگے ہوتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں تو دس قدم آگے ہوتے ہیں اگر ان شکر بزار بندوں میں سب تک دے جانا چاہتے ہو تو میرے بچوں میرے بھائیوں میری بہنوں آج کا سب بھی یہ نہیں یہاں سے لے کر جانا اگر شکر بزار بندوں میں سب تک دے جانا چاہتے ہو اللہ کا شکر تولا کر دیا بندے کو شکریہ بھی کہہ دیا ذکر بھی کر دیا اب شکر بزار بھی بن گئے اب اگر اس میں سب تک لے جانا چاہتے ہو تو یاد کرو یاد رکھو کہ اللہ تعالی نے جو تمہیں نعمت عطا کی ہے اس کا ذکر اور اس کا شکر کرنے کے بعد اس نعمت کو اپنی مسلمان بہن بھائیوں میں عام کرو یہ یاد رکھو اگر اللہ تعالی نے تمہیں مشاہد دی نہیں ہے رزق نے حصد دی ہے آرام دیا ہے سکون دیا ہے پیسہ دیا ہے اگر اس کا شکر نہ کرنا چاہتے ہو تو اللہ تعالی کے سکر اور شکر کے بعد اپنی اس مال میں سے اللہ کی دین اس نعمت میں سے ان بھائیوں کو بھی حصہ دو ان بہنوں کو بھی حصہ دو اپنے رزق میں اگر دوسروں کو شہید کرو گے اگر تمہارے رزق کے ساتھ تمہارے دوسرے محمد جھڑ جائیں گے تو اللہ تعالی تمہارے رزق میں بے بلا پشارت کی عطا کرنا ہے اسی طرح اگر اپنے عیلت کا شکر نہ کرنا چاہتے ہیں جو تمہیں ہدایت ملی ہے اس کا شکر عطا کرنا چاہتے ہو تو لوگوں کی سینوں تک اس مرور کو پہنچ جاؤ لوگوں کی سینوں تک علم کو پہنچ جاؤ تو پھر سکر گزار بندوں میں بھی سب کر پیرانے والے بند جاؤ یہ مرور کٹ تک یہ صاحبانت کے مزار کو دیکھیں تک سینوں تک کرنا کرے ہیں سینوں تک کرنا چاہتے ہیں کن پر پر اپنگ کرنا چاہتے ہیں سینوں تک کرنا چاہتے ہیں کہ یہ لوگ جو اپنی زندگیوں میں نگر چلا لے تھے جن کے دستر خانوں پر سینٹو ہزاروں لوگ صبح دوپیر شان کھانا جاتے تھے سینٹو سال گزر جانے کے بعد آج بھی اس کے مندر اسی طرح جا جائے اقراض کرنے والے کہتے ہیں کہ دوں کے پاس کفڑا بھی گھر پر روشنی وہاں دیئے جل رہے ہیں یہ راز ہے دیئے جلتے کا جیتوں نے اپنی زندگیوں نے اپنی ساری زندگی صرف کر کے نورِ ہدایت اور ہدایت کی روشنی کو عام کیا آج تک ان کے مزارات میں چلے جنے سینٹو سال گزر کے سینٹو سال گزر کے سینٹو سال گزر کے سینٹو اسی طرح ہدایت کی روشنی جانتی ہے اللہ کا ذکر جاری ہے قرآن کی طلابتیں جاری ہیں ضرورت و سلام پڑا جا جا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی انعائیت ہے اس کی مہربانی اس کا خض و کرم ہے کیونکہ یہ لوگ انفرادی دعاوں پر لے نہیں تھے عزیزانی ہوتا یہ لوگ عشتہائی دعاوں گا لے ہیں یہ بات یہ رکھتا آپ کے ذہن نشین کرتے ہیں کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کیا یوٹی ہے ان کی کیا یوٹی جیتی سو تمہارا کے بیٹھ جاتا ہے حد کوئی اپنی اپنی دعا کر رہا ہے کوئی عورات کے یہ دعا کر رہا ہوتا ہے کوئی رزق اپنے رزق کی کشانتی کے لیے دعا کر رہا ہوتا ہے کوئی اپنے مابا کے یہ دعا کر رہا ہوتا ہے ساری دعائیں، انتجائیں، آسلیں، مرادیتی، فرما بمولادوں کو الادتا فرما مبتادوں کو غریبت عصد کے عزادل اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کی ایسے لوگوں پر عارش فرماتا ہے تو ان کے اس دنیا سے قبطہ ہو جانے کے بعد بھی ان کے مسارات چشم پیلز بنے گرچہ کنائی آزری نمکہ ہم کا ہمارے پیرو بشک شیشہ آزری غوثِ تماما خود بے دورا آلہت بہت بہت کی آدمہ شید احمد دارے بیر پناہ یہ جو ہمارے سینوں میں اللہ کی بندلی اور اس کے ابھی شما روشن ہے یہ جو تعلق میرے میں آپ میں اور ہم سب میں قائم ہے یہ رشتہ اس کے ہم سب کو جوڑے رکھا ہوا ہے یہ سب میرے پیرو موسیٰ پیدا ہے آپ پہ ساری زندگی ہماری جوائے کرتے کرتے ہوگا آپ دربار میں بیٹھے تھے تو ایک ایک آتی آپ کو سوچیں آپ کو دربار میں آتے ہیں آپ دیکھتے ہیں آپ کو اندازہ باتا ہے لیکن ذرا آپ کو دعوت اچھکے کرتے ہیں لوگ آ کے ایک ایک بات بات آپ سے کرتے ہیں اپنی بلوی چونی ہونے سے جگہ اپنی اولاد کے لائے آج مرد تک تذکرہ کرتے ہیں بچوں کے پیدا ہونے سے لے کے بلووں کے مرد تک تذکرہ کرتے ہیں اپنی ایک ایک پریشانی آپ کو بتاتے ہیں ایک ایک تدریش بتاتے ہیں اور آپ ان کے لئے بیٹھ کر ایک ایک پریشانی ایک تدریش کے لئے دوائیں گے ساری زدہی میرے پیروسیت ہیں آپ کی ڈیوٹی دیں اور وہی یہ ایک دیوٹی دیں سارا جن بیٹھ کر مخدوقیں پتا کرتے ہیں ان کی تذکرہیں شیئر کرنا ان کی پریشانیاں شیئر کرنا ان کی ایک بات سننا ان کی تکلیفیں سننا پھر اس کو اپنے قصر ہی دے رہا ہے اور پھر ان کی بیٹھ کر ان کے ساتھ ملتا رب کی بارگاہ دیں دعائیں گے یہ کام میرے پیروسیت ہیں ساری زندگی لکھتے ہیں اب میری اور آپ پھر کیونکہ یہ ہے یہ آن رکھیں یہ جو لوگ ہوتے ہیں اور یا اکرام شیسیت یا اکرام شیسیت یا اکرام یہ ہمارے پیروسیت ہیں یہ اللہ کے پیارے اور دردزیدہ لوگ عام انسان کی عمال کی کتاب بند ہو جاتی ہے اس کے بندے کے بعد اللہ کے دیکھ بندے جو ہوتے ہیں ان کے عمال کی کتاب ان کے ساتھ کی کتاب بند نہیں ہوتی وہ کھلی رہتی ہے سب کا ایک جاریہ رہتا ہے ان کے عمال ان کے میک کام جن کا انہیں آغاز کیا ہوتا ہے جب تک تو چھتے رہتے ہیں ان کے نام آیا عمال انہیں آغاز درد ہوتے رہتے ہیں انہیں اس میں عجر ملتا رہتا ہے ان کے درجات بلند ہوتے رہتے ہیں اب میرا اور آپ پھر کہ جس شخصیت کے ساری زندگی ہمارے کے اس طرح گزار دیں اب ہم اس کی شکر گزار دیں اس طرح گزار دیں بہت سے زینٹے باتیں آئی تھیں آج آپ کو یہ نہیں مشہد کرتے ہیں ہم یہ سوچتے رہے تھے کہ 27 سے 26 اربری والی تاریخ کیوں ہے اس پر ہم شدائی میں ملائے تاکہ انتظام بغیرہ اندری کی کشکرات ہوتی ہیں سردیوں کا محسن بھی ہوتا ہے آج کا پیالات بھی ایسے لوگوں کو آنا نہیں یہ بات بھی زہرت ہو لیکن ہم اسے ہی تتیجہ پتہ مہتے ہیں کہ جب ہمارے پیرو مشکل میں ہماری امت کی جی تو آسانیاں تلاش لیں ہم اس تاریخ کو ہمیشہ چلی زندہ رکھ رہے تھے 27 و 28 تاریخ کو انشاءاللہ ہر ساتھ سی طرح اپنے اپیر و مشکل کی آج نے حضر قرآن کی بیٹر مرکت کیا اور انتظام اسلام تو لطا جنہی ذات فضل و گرم و گرمانی سے ہوئی جائے گا اور آن میں سے بھی موڑا شریف اچھانے والوں میں سے بھی جس پتہ رسولی سے محبت رکھنے والوں میں سے بھی ایسے عاشق ایسے دیوانے ایسے محبت کرنے والے اپنے محبت محبت ایسے پروانے ضدور ہوں گے جو دھوڑے چلے آئیں نہ تحریف دیکھیں گے نہ رکاوٹ دیکھیں گے نہ محصر کی خرامی دیکھیں نہ بار بار آنا جانا دیکھیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اس قضیم مجرد آتا ہے یہ تاریخ کے لئے انشاءاللہ تعالیٰ ہر سالسہ قائز کا قائز پرگری کو ہم اسی طرح اکٹھے ہوا کریں گے ان تاریخوں کو زندہ رکھیں گے حضر مشہد کریم کے لئے قرآن پاک اکٹھا کرتے ان کے لئے توفر میں بھیجا کریں گے اللہ تعالیٰ محبت مہربان ہو ہمارے بناو وقت انتہائی کم ہے دعا کریں اپنی ذات پاک کیا ہے اپنے حبیر پاک علیہ السلام اللہ حبیر پاک پاک